ملتان کے بعد ہم خبر شامل کرتے چلیں سرگودہ سے جہاں سرگودہ میں بعض افراد نے گنڈا غردی کرتے ہوئے مارڈل پارک کے رہائشوں کے راہ گزر پر قبضہ کر لیا خاتون کے منع کرنے پر خاتون کو شدید تشدد کا نشانہ ابنا ڈالا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بگ نیوز کے نمائندے عثمان خان کس رپورٹ میں معاشرے میں ایسا وقت بھی آنا تھا کہ پڑے لکھے افراد چاہلوں جیسی حرکتے کریں گے ایسا ہی ایک افسوسناک واقعہ پیچ آیا مارڈل پارک سرگودہ میں جہاں بعض افراد نے علاقے کے لوگوں کی رہ گزر پر قبضہ کر لیا اور آنے جانے والوں کا راستہ بند کر دیا منع کرنے پر بعض افراد نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں اس کا ایک ماہ کا حمل ضائع ہو گیا میڈیکل رپورٹ کے مطابق متاثرہ خاتون نے ڈی پی او سرگودہ ظلفکار احمد کو درخواست گزاری لیکن بعض افراد کے خلاف ابھی تک کوئی کاروائی عمل میں نہ لائی گئی متاثرہ خاتون نے اپنے اتجاج کرتے ہوئے گھنڈا گردی کے خلاف اتجاج کرتے ہوئے عرباب اختیار سے انصاف کا مطالبہ کر دیا اور خدارہ میرے ساتھ ہونے والی زیادتی اور ظلم کا نوٹیفکیشن لیا جائے اور باعثر افراد کے خلاف فوری کاروائی کر کے مجھے انصاف دلایا جائے عثمان خان بگ نیوز سرگودہ یہ تھے عثمان خان جو کہ تفصیل آپ سے اگاہ کر رہے تھے اس وقت نمائنہ نسیم اباس ماہ پر موجود ہیں جی نسیم بتائیے گا مسید کیا کہنا تھا خواتین کا جی بلکل اس وقت میں مارڈل ٹونل سرگودہ میں موجود ہوں اگر بات کی جائے تو یہاں پر ایک ایسی فیملی ہے جو کہ متاثرہ فیملی ہے جس کے ساتھ جو ہے باعثر لوگوں نے جن میرانہ عرشد ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ بطور ٹیچر ہے اس نے جو یہاں پہ ان کے اوپر تشدد کیا ہے اور ان کے گالی گلوج دیا اور ان کے گھر پر آکے حملہ کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان عمید میں کہتا ہے کہ اور تم میری زمین پر فساد مت پہلاو اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو کراس کر کے اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں اور ہم بے شرمی کی حدوں کو کراس کر جاتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ہمارے گھر میں بھی ماں بہن بیٹی ہے کال اس کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے واقعہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی معاملہ تھا کہ گلی جو ہے اس کو بند کیا جائے اور یہاں سے راستہ نہ دیا جائے چھوٹی چھوٹی باتوں سے کبھی وہ کہتا ہے کہ آپ کے گٹر کا پانی آگیا حالانکہ انتہائی یہ شریف فیملی ہے اور اس فیملی ہم بڑے عرصے سے جانتے ہیں اور ہم نے یہاں پہ علاقہ کے لوگوں سے بھی پوچھا ہے کہ اس فیملی کا کہیں بھی کسی طرح بھی کوئی قصور نظر نہیں آرہا اور انہیں بے قصور جو ہے اس ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے تیس سے چالیس لوگ ہیں اس گینگ میں اور افسوس اس بات گئے کہ یہاں کے جتنے بھی بزرگ ہیں وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہیں اس گنڈا گردی میں وہ بھی شریک ہیں اور اس فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اس فیملی کے ساتھ کیا ہوا یہ خود ہی بتائیں گے اور انہوں نے کہاں کہاں درخواستیں کی کہاں کہاں اپیل کی اور ان کا کیا رگال نکلا آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں جی ہم چار سال سے یہ کیس لڑ رہے ہیں ہمارے مین رستہ ہے انہوں نے ہمارا رستہ بند کی ہے بند کرتے ہیں پھر انہوں نے عدالت سے سٹے لیا جو کہ ہمارا حق میں فیصلہ ہوا ہے اب ہم سیوریڈ ڈالنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے ہمیں تشدد کا نشانہ میں عید سے ایک دن پہلے کا وقوع ہے کہ رانہ ارشد اور مبشر نصیر اور دلبر انہوں نے گھنڈے بھی بلائے ہوئے تھے خود بھی موجود تھے یہ انہوں نے یہاں پہ تشدد کیا میں گھر پہ موجود نہیں تھا خواتین گھر پہ تھی بچے تھے ان کے پہ تشدد کیا اور میری وائف کو ٹانگوں پر چھوٹے ماری ہیں اور اس کے ایک ماہ کا حمل ضائع ہوا ہے جی یہ جو کہہ رہے ہیں کچھ ایسا ہی ہے اور انہوں نے جو تشدد مجھ پہ کیا ہے وہ اسی پہ کیا ہے کہ کوئی مرد نہیں ہے گھر پہ اور یہ آئے ہیں اور انہوں نے گلی بند کرنے کی کوشش کی اور میں اپنے بچوں کے ساتھ ہکیلے باہر آئی ہوں تو گالی گلوچ تشدد اور میرا جو بچہ تھا وہ انہیں کی تشدد کی وجہ سے ضائع ہو گیا تو یہ سارا انہوں نے کیا میں آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھے سپورٹ کریں جی بلکل اس متاثرہ فیملی کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں فوری طور پر انصاف دلوائے جائے انہوں نے وزیراعلا پنجاب وزیراعظم پاکستان چیف جسٹی صاحب پاکستان اور آئی جی پنجاب سے گزارش کیا کہ جو ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور جو باثر لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور ہمیں ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہیں ان کے خلاف فوری طور پر کائروائی کرتے ہوئے ہمیں انصاف دلوائے جائے بہت شکریہ انسیم عباس تفصیلات سے اگاہ کرنے کا